اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سبیل افرید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد سبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج میں ایک ایکسپیرمنٹ کرنے والا ہوں وہ سیلور پہ یعنی چاندی پہ پہلے بھی میرا ایک ویڈیو ایس پہ موجود ہے یہ ہے کنٹیکٹ ریلے کوئی اس کو پوائنٹ بولتے ہیں اور یہ کمپریسر کے پوائنٹ ہے اور کچھ دوسرے چیزوں سے میں نے نکالے ہیں یہ سارے کنٹیکٹ ہے جو کنٹیکٹ ریلے میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ ہے کوائنز یہ کچھ ایسے سی کے نظر آ رہے ہیں جو تقریباً کاربن بیس کے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ سیلور کی پلیٹنگ ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کا پروسس کر رہیتے ہیں اور اسے ہم سیلور یعنی چاندی نکال دیتے ہیں تو پہلے ہم اس کو اسے ڈال دیتے ہیں تاکہ پروسس کے لئے تیار ہو جائے اور اسے کو ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پھر بعد میں ہو سکتے ہیں ہم آپس میں ملا لیں لیکن اس لئے ہم نے الگ کر دیا اس لئے کہ اس کا بیس جو ہے کوپر ہے اور تھوڑا بہت آئرن بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بیس جو ہے یہ کیا نام ہے کاربن کا ہے تو اس لئے ہم نے الگ الگ کر دیا اب یہ ساف پانی ہے اور پانچ سو میل لیٹر ہم نے اس میں بھی ڈال دیے اور پانچ سو میل لیٹر ساف پانی اس میں بھی ہم ڈال رہے ہیں یہ دونوں میں ہم نے پانچ پانچ سو میل لیٹر پانی ڈال دیے اور اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں نائٹرے کے سیڈ یعنی شورے کا تیزاب دو سو میل لیٹر شورے کا تیزاب یعنی نائٹرے کے سیڈ ڈال دیتے ہیں یہ ہو گیا شورے کا تیزاب یعنی نائٹرے کے سیڈ دو سو میل لیٹر اور یہ دوسرے ٹپ میں بھی یا بالٹی میں بھی ہم دو سو میل لیٹر ہی ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اس لیے کہ اس کا رییکشن شدید ہوگا اس میں کوپر ہے اور باقی کا رییکشن تھوڑا سلو ہو سکتا ہے رییکشن سٹارٹ ہوا دونوں میں اس کا رییکشن تھوڑا سخت ہوگا تو ہم اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ڈیزال ہو جائے یہ شورے کا تضاب ہم سو میل لیٹر اور اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ رییکشن فیک ہو جائے سو میل لیٹر ہم نے اس میں بھی اضافہ کر لیا اور سو میل لیٹر اس میں بھی ہم نے اضافہ کر لیا تاکہ رییکشن فیک ہو جائے جلدی منظر دیکھ رہے ہیں اس لئے کہ وہ خطرناک دعا اٹھ رہا ہے یہ جو وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے یہ لوہی یعنی آئرن کے پوائنٹس ہیں تو اس وجہ سے کچھ زنگ ہی طرح کلر آ گیا اب یہ پہلا سولوشن جو پوائنٹس کا تھا یا ریلے کنٹیکٹ کا تھا وہ فیلٹر ہوا تو ہم اس کو سائٹ پر کر کے پھر دوبارہ ہم اس کا آگلہ پراسس کریں گے اور یہ وہ کوائنز جو تھے جو کاربن بیس کے تھے اب اس کو ہم فیلٹر کروا رہے ہیں نائٹرک ایسیڈ سے توڑا وائٹ کر لیتے ہیں اگر پانی سے ہم نے وائٹ کر لیا تو اس میں کچھ کیمیکلز ہوتا ہے پانی جو نیچرل پانی ہوتا ہے تو وہ چاندی کے ساتھ ریئٹ ہو جاتا ہے اور اس میں چاندی پریسپیٹیٹ ہو جاتا ہے لیکن اس لئے ہم نے شہرے کے تضاری نے نائٹرک ایسیڈ سے واش کیا ہمارے پاس دیسٹل وائٹر نہیں تھا اگر دیسٹل وائٹر ہوتا ہے وہ ڈال دے تو پھر وہ رییکشن نہیں ہوتا تو اس وجہ سے دیسٹل وائٹر ختم تھا تو ہم نے نائٹرک ایسیڈ سے واش کیا اور اس میں ہم دوبارہ ڈال رہے ہیں یہ سلوشن ہم نے فیلٹر کریا ہے لیکن اس میں وہ کاربن سے کچھ ڈسٹ گیا ہوا ہے تو اس کو ہم کپڑے سے فیلٹر کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ڈسٹ ہے وہ رک جائے اس میں سے یہ دونوں سلوشن فیلٹر ہوئے اور ہم نے اس کے لئے بنایا ہے نمک کا سلوشن سوڈیوم کلورائیڈ یعنی خورنی نمک کانے والا نمک اور یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ بہترین ریاکشن آگیا اور اب یہ دوسرے سلوشن میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں وہ جو کوائنز کی طرح تھے دونوں کے ریاکشن بہترین آگئے ہیں نمک کے سلوشن کے بعد ہم اس میں ٹھوڑا پانی ڈال دیتے ہیں وہی نمک والے سلوشن والی بیکر میں ہم نے پانی ڈال دیا تھوڑا کلور مختلف نظر آ رہے ہیں اور ہم سادہ پانی ڈال رہے ہیں اس میں تاکہ اس کا ایریکشن کمپلیٹ ہو جائے اور تھوڑا ہم مزید پانی ڈالیں گے پھر اس کو ہم رکھ دیتے ہیں چار پانچ چھ گھنٹے کے لیے اور ماشاءالن اس میں ریاکشن اچھا خاصا ریاکشن ہو گیا نظر آ رہا ہے اور پھر ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ تاکہ اس میں جو سلور ہے وہ پریسپیٹیٹ ہو جائے تھوڑا پانی ہم اوہر ڈال دیتے ہیں یہاں تک پانی ہم ڈالیں گے اس میں یہ ساف پانی ہم ڈال رہے ہیں تاکہ سولوشن زیادہ ڈائلوٹ ہو جائے اس لئے کہ سولوشن بہت گاڑا ہے اور دونوں میں ہم ڈال رہے ہیں باری باری تاکہ یہ دونوں اچھی طرح سے یہ ساف پانی ہے اور اچھی طرح سے سولوشن ڈائلوٹ ہو کے چاندی اچھی طرح سے بیٹ جائے گی یہ ساف پانی ہم ڈال رہے ہیں اور اس میں واقعی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو سائیڈ پہ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں سولوشن جو چاندی کا ہم نے پروسس کیا تھا وہ جو کنٹیکٹ ریلے کے جو پوائنٹس تھے ان کا ہے اور یہ وہ پوائنٹس کی طرح جو کچھ پر پارٹیکلز تھے ان کا ہے تو اب اس سے ہم یہ لیکوٹ ہٹا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا دست یا ساف دست گٹا ہے یا کچھ ہے اس میں دوبارہ ہمیں پیور کرنا پڑے گا اس کو فیلٹر کرنا پڑے گا اس لیے کہ یہ چاندی ضائع ہو رہا ہے اس میں ہم فیلٹر بناتے ہیں اس کے لیے دونوں پراسس چاندی کے ہیں تاکہ کوئی کینفیوز نہ ہو جائے یہ کنٹیکٹ پوائنٹس تھے اور وہ پوائنٹس کی طرح تھے دونوں کو ہم نے الگ اس لیے کیا تاکہ یہ رییکشن گڑھ بڑھ نہ ہو جائے ورنہ بعد میں ہم پھر دونوں کا دست میں لائے لیں گے ہم فیلٹر بناتے ہیں اس کے لیے تاکہ فیلٹر کروا لیں اس کو اب ہم فیلٹر کروا دیتے ہیں کاؤس کا فیلٹر ہم نے لگایا اس کے لیے یہ وہ پوائنٹ والا مال ہے کاؤس کا فیلٹر کروا دیتے ہیں اب یہ دونوں سولوشن فیلٹر ہوئے ہیں جو ہم نے پوائنٹس کے لیے اس نے کانٹیکٹ ریلے سے نکالا تھا اور جو کوائنٹس تھے اب اس میں سے ہم یہ ایکسٹرا کاغذ ہٹا رہے ہیں تھوڑا سا کم کر کے اور پھر ہوتالی میں ڈال کے یا کریسیبل میں ڈال کے پھیکلا دیتے ہیں یہ ہے چاندی سلور اب ہم نے اس میں سے یہ ایکسٹرا کاغذ ہٹا لیا اور اس پہ ہم تھوڑا سوڈیوم کاربونیٹ یا جس کو سوڑا ایش بھی کہتے ہیں ہلکا ہلکا سا ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو ہم لپیٹ کے قریب سیبل میں ڈال دیتے ہیں ہوتą کی fragد اور ڈال ڈیو ڈال バチ professor یہffect اور ڈال跟 ocor ideological��겠습니다 ٹ transient ڈال ... موسیقی 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 موسیقی